موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج میں آپ سب کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے جی چکن رول پراتھا کی ریسپی تو آپ سب نوٹ کر لیں کہ آپ کو کیا کہ جائیے یہ سب مسالے جو اس میں ایڈ ہوں گے میں نے بونلیس چکن لیا ہے اور ایک کپ میں نے یوگرٹ لیا ہے اور یہ تین پاؤ چکن ہے بونلیس تو یہ سارے سپائسیز ہیں اور یہ اس میں ایڈ ہوں گے میں نے اس میں نمک ہزوزائکہ ایڈ کیا ہے ونس پنچ میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے اور گرم سالہ بھی ایڈ کیا ہے ابھی یوگرٹ ایڈ کروں گے اور باقی کے مسالے بھی بتاتی ہوں اب میں اس میں یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں اور سارے سپائسیز میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں جس میں تھی لال مرچ پاؤڈر اور خشک دنیا گرم مسالہ ثابت لال مرچ بھی ایڈ کیا ہے اور ادرکو لیسن کا پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں چکن مرینیٹ کر کے رکھ چکے ہیں اور یوگرٹ ہے میرے پاس اور اس میں میں ہرہ دنیا پودینہ اور نمک ڈال کے گرین چٹنی بنا لوں گی ہری مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ دو طرح کے مایونیز ہیں اور آپ ان دونوں میں سے کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں پراتھا رونز میں دونوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے چکن کو ہم نے میرینیٹ کر دیا ہے اور دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے میرینیشن کے لیے اور یہ بہت ہی اچھا ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے پراتھا رونز بنانے کے لیے اور چاہیے مجھے پیاز آپ پیاز گول بھی کٹ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی کٹ سکتے ہیں اور مجھے چاہیے یوگرٹ چٹنی بنانے کے لیے گرین چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ آپ نے ٹھیک سی بنانی ہے کیونکہ یہ پراتھا رونز کے اندر ایڈ ہوگی تو اس لیے یہ آپ نے ٹھیک رکھنی ہے ایک پین میں حضبی ضرورت آئل ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا ہم نے چکن کو اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے ایک پین لیں گے اور پین میں ہم ایڈ کر دیں گے آئل اور آئل میں ہم ایڈ کر دیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن اچھی طرح سے اس کو پکا لیں گے چلیے اب دیکھتے ہیں ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیدار سا ریڈی ہوا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ریڈی ہیں یہ پیاز چکنی اور سب چیزیں ریڈی ہیں اور بس ابھی ہم بنانا سٹارٹ کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی پیڑے بن چکے ہیں اور میں نے میڈا گونڈا تھا اور اس میں میں نے نمک چینی آئل تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح سے نیم گرم پانی سے گونڈ لیا اور دو تین گھنٹی کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اس کو رکھ دیا تھا اور اب میں نے اس کے پیڑے بنانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے پیڑے بنے ہیں نرم نرم سے اور اب ان کے جتنے اچھے پیڑے بنے ہیں اتنے ہی اچھے مزدار سے پراتھے بن جائیں گے اور پھر ہم امیں ساری چیزیں ایڈ کریں گے اور پھر مزدار سے پراتھا روز ریڈی ہو جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں ویڈیو پوری دیکھیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں آپ اوپر بھی چاہیں تو گھی آئل کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور پراتھا پیڑا جب بناتے ہیں تو پیڑے کے اندر بھی لازمی لگانا ہوتا ہے تب زیادہ مزے کے پراتھاس بنتے ہیں اب یہ دونوں سائیڈوں سے بن جائے گا تم ایک سائیڈ پر سارے پراتھاس بنا کے رکھ لوں گی اور پھر آپ کو ناکسٹ بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرتے ہیں موسیقی پراتھے بک چکے ہیں اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی پراتھا رولز بنانا مزیدار چکن ریڈی ہو چکا ہے اور پراتھاس بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں جو پراتھا رولز بنانے کے لیے ہم یوز کریں گے کٹی بھی پیاز ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک پراتھا لیا ہے اس کے اوپر ہم مایونیز لگا لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے پورے پراتھے پہ مایونیز ایڈ کرنا ہے موسیقی اب ہم اس کے اوپر چکن ایڈ کر دیں گے بہت ہی مزیدار سا چکن پکا ہے اور ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے موسیقی اب میں اس کے اوپر کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر رہی ہوں موسیقی اب جو میں نے بنا کے رکھی تھی ٹھک سی گرین چٹنی ہرہ دنیا ہرہ پودینہ اور ہری مچے نمک بہت ہی مزے کی ٹیسٹی سی یہ بنتی ہے چٹنی اور یہ پراتھا رولز میں مست ہے کہ اس کو لازمی ایڈ کرنا ہوتا ہے تب ہی پراتھا رولز مزے کے بنتے ہیں ہم نے چٹنی ایڈ کی ہے اگر آپ چاہیں تو کیچپ اور بھی چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے فول کر لینا ہے اور ہمارا پراتھا رولز ریڈی ہوت کا ہے اب ہم اس کی کٹنگ بھی کر لیں گے پراتھا رولز پراتھا رولز پراتھا رولز ہم سے اور ساتھ کیچپ اور ابھی ہم سب پراتھا رولز آپ سب مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے اس طرح سے آپ پراتھا رولز کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک پراتھا رولز کو کٹ کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس طرح سے آپ کٹ بھی سکتے ہیں آپ سب یہ ضرور ٹرائے کریے گا ضرور بنائیے گا بہت ہی مزددار سے پراتھے میری ریسپی پسند ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی تک تک کے لئے اللہ حافظ تلییو بھی cousins ایسیار turn 35 نوسیقی موسیقی زورن 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 موسیقی